اسلام علیکم ناظرین میں شمون ابباسی دریکٹر آف منت سے پوچھو جنرلی جو سیریلز ہوتی ہیں وہ تیرہ اپیسوڈ کی ہوتی ہیں اور تیرہ اپیسوڈ پر اختتام ہو جاتا ہے اور کہانی وہیں پر ظاہرے سارے وہ کریکٹرز بھی ختم ہو جاتے ہیں اور وہ سیریل بھی ختم ہو جاتے ہیں تو آج ہم نے یہ سوچا کہ اپنے ویورز کے لیے جو کہ فالوئرز ہیں منت سے پوچھو کے اور جنہوں نے اب تک ہمیں ساری فیڈبیکز بھیجی انٹرنیٹ پر فیس بک پر اور جنرلی ٹیلی فونز پر ہم سب آپ لوگوں کے بہت سارے جو کومنٹس ہیں وہ پڑھتے بھی ہیں ہمیں پتہ بھی چلتے رہتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ جتنے فالوئرز ہیں ان لوگوں کے لیے ہمیں چھوٹی سی انٹرڈکٹری یہ شو ہم پیش کریں جس میں ہم ڈسکس کریں گے The Journey of منت سے پوچھو ہم نے یہ سوچا کہ ڈیٹیل پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے فالوئرز کو اور اپنے تمام ویورز کو ایک دفعہ منت سے پوچھو کی جرنی پر لے جائیں 18 ستمبر 2007 میں اور میری ٹیکنیکل ٹیم کراچی سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے اسلام آباد میں ایک رات قائم کرنے کے بعد اگلی صبح اپنی لوکیشن کی تلاش میں روانہ ہو گئے کٹھن راستوں سے گزرتے ہوئے اپنے منزل کی اور چل پڑے یہ سفر جتنا سوہانہ تھا اتنا ہی دشوار گزار ہوئی اور پھر وہ جگہ آئے گئے جس کے لیے ہم نے اتنی دور سفر کیا تھا اور اس لوکیشن کو دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ وہی جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی مجھے یقین ہو چکا تھا کہ من سے پوچھو کب بے سٹیشن یہی ہوگا اور پھر شام ڈھل گئے اور شام کے ڈھلتے ہی ہم تھکے آرے اپنے کمروں میں داخل ہو گئے میرے ٹیم کی آنکھوں میں ایک چمک تھی اور وہ سب اگلے دن کے لیے پرجوش تھے اور پھر آئے ہمارے ہیروز سید جبران اور فائق خان اور جب یہ دونوں ملے تو کام شرک ہوا اور پھر کام ہوتا ہی رہا تو یہ تھا وہ پہلا مرحلہ جس سے ہم گزرے شوٹنگ کے حوالے سے لیکن شوٹنگ سے بہت پہلے ایک وقت ہوتا ہے جو آپ کو گزارنا ہوتا ہے بکرز وہ سارا پیپر ورک ہوتا ہے اس میں سٹوری کی تمام جو سارا سٹرکچر ہوتا ہے وہ آپ نے کریئٹ کرنا ہوتا ہے جس میں ڈریکٹر سے پہلے میرے خیال میں اس میں بہت سارے لوگوں کی اور انوالمنٹ ہوتی ہے جو سب سے پہلے سکرپٹ رائٹر ہوتا ہے جس کے ذہن میں وہ سارا پلوٹ ہوتا ہے کہانی کا کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے وہ کیا جنم لیتی ہے کہان سے آتی ہے کس طرح سے وہ اس کی بنت ہوتی ہے میں ایک بہت عرصے سے جو ایک بات کہنا چاہ رہا تھا وہ بات یہ تھی کہ حسن اور عشق کے بیچ کا جو ایک تعلق ہوتا ہے جس کے اندر ایک حیرت کا سفر ہے میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ سفر جب تک حیرتیں رہتی ہیں عشق کی اے عسن کی تب تک عشق اس کا پیچھا کرتا ہے اور جس وقت وہ اس کو ڈسکور کر لیتا ہے یعنی عشق عسن کو جب ڈسکور کر لیتا ہے تو پھر وہ رشتہ بنتا ہے اور جب تک یہ سفر جاری رہتا ہے تو کہانی بنتی ہے ایک رائٹر کے ذہن میں سب سے پہلے ایک آئیڈیا آتا ہے ایک ایسا ایڈیا جو سرٹن ست اف پہلے ایک آئیڈیا آتا ہے جو سرٹن ست اف پہلے ایک آئیڈیا آتا ہے ایک آئیڈیا آتا ہے جو ایک کانسپ تھا ایک ایسا کانسپ جس میں سب سے انٹرسٹنگ اینگل میسٹری گرل کا تھا چونکہ ہم جب کبھی پلیز بناتے ہیں وہ فیمیل آرگیانز کے لیے بناتے ہیں اپنے ذہن میں عام لوگوں کی پرسیپشن رکھتے اور اس سیریل کو بناتے ہوئے اس چیز کا بہت زیادہ خیال ہم لوگوں نے اس وقت سے ہی رکھا تھا جب اس کا آئیڈیا اچھا لگا تھا تو اس وقت ذہن میں سب سے پہلی چیز یہی آئی تھی کہ اس وقت جب لوگ اتنے ڈپریسیف سے حالات میں رہ رہے ہیں ہمارے ارگرد اتنی زیادہ ڈاکنیس ہے اس کے اندر مند سے پوچھو جیسا لائٹ رومنٹک سیریل بہت سارے خوبصورت محبت کے کلرز بھرنے میں کامیاب ہوگا کرنے شامے چاند ستارے دھوپ صبحیں دریہ سارے کرنے شامے چاند ستارے دھوپ صبحیں دریہ سارے کہتے ہیں ہم سے ہمری باتیں پوچھو پر مند کی باتیں مند سے پوچھو کمینگ بیک تو زفر میراج ہی ہی ہیڈ دس بیوٹیفل کانسپٹ جس میں ان کے ذہن میں یہ بات خاص طور پر واضح تھی کہ وہ کہتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ محبت جب تک بڑی چمکدار ہوتی ہے جب تک اس میں ایک میسٹری کا ایلیمنٹ ہوتا ہے لیکن جس دن وہ میسٹری سالو ہو جاتی ہے یا وہ چیز سامنے آ جاتی ہے آپ کے تو عموماً دیکھنے کو یہ ملایا کہ محبت اپنے اس شدت سے واپس آ جاتی ہے جس شدت پر گئی ہوتی ہے تو ایک ایسی کہانی کو لے کر چلنا جس میں محبت کی شدت کو بھی دکھائے جا سکے اور اس کو ایڈا سیم ٹائم ریالسٹکلی بھی پیش کرنا کیونکہ آج کے دور میں ہم اتنے سپرفیشنل سٹوریز پر ہمیں انگیج کر دیا گیا ہے جس میں بات بات پر بینگز ہوتے ہیں یا بات بات پر ہمیں جھٹکا ملتا ہے شاک ملتا ہے کہ آج کل دوبارہ وہ پاکستانی جو ایلیمنٹ آف ڈراما تھا جیسے شہزاد خلیل صاحب کے ڈرامے ہوا کرتے تھے یا پرانے قاظم پاشا صاحب کے ڈرامے ہوا کرتے تھے ان میں دوبارہ وہ فلیور نہیں آ سکا موم اتنے خوبصورت جگہ ہے نا کہ دل کرتا ہے وہی رچ ہے میرا تو قل سے یہاں تب کھڑ رہا ہے وہاں کی ہوا وہاں کا پانی وہاں کی خوشبو وہاں کی خاموشی انسان زندہ ہو جاتا ہے جی ہوتا ہے دوبارہ ہاں تو اور کیا لوگ باگل تھوڑی ہیں کہ ایسی پہاڑوں پہ بھاگے چلے جاتے ہیں بھائی تم جانے کی تیاری کرو ریلی بہت مزا آئے گا ہم سب مل کر وہاں جائیں گے سب نہیں صرف تم اور تمہاری بی بی ہنیمون کے لئے ہم میں سچ کہہ رہا ہوں and i mean it محبت کے سفر میں ایک محروم محبت کی داستان بھی تھی شیما ایک ایسا خردار جو ایک ہوتیل میں رہتی ہے ایک مکینیکل سی زندگی گزارتی ہے اس کی زندگی میں رنگ نہیں ہے چونکہ وہ محبت کے جذبے سے ناشنا ہے اور اتنے عرصے تک محبت کے اس جذبے سے ناشنا ہے کہ وہ محرومی اس کے اندر پوری طرح گھر کر گئی ہے اس میں اس کو جب امید کی ایک چھوٹی سی کرن بھی نظر آتی ہے تو وہ عورت اس محبت میں اپنی دیوانگی کی انتہا آپ کو پہنی زیادتی ہے آپ سونی ہی آپ کے سو جاؤں گی سو جاؤں گی پہلے تمہیں تو سولا دوں مجھے کہاں نہیں دائے گی میں تو بس کیوں نہیں آئے گی نیم تمہیں میں سولاؤں گی نکل آ اس روح سے فرتیم میری آنکھوں کی طرف دیکھو جہاں صرف تم ہو میں تمہیں اتنا پیار دوں گی کہ تم تم سب بھول جاؤ گے کہانی کے اس پوائنٹ تک نائلہ جعفری نے اس کردار کو بہت خوبصورتی سے نباہا ہے آنے والے اپیسوڈز میں آپ کو جو انٹرسٹنگ شیڈز دیکھنے کو ملیں گے اور ٹویسٹ اینڈ ٹرنز دیکھنے کو ملیں گے اس کے ذریعے آپ اس کریکٹر کی سائیکالوجی کے ڈیفرنٹ اینگلز کو بھی سمجھیں گے اور آپ کو بھی سمجھیں گے اور آپ کو بھی سمجھیں گے کیونکہ ہمارے ایڈ گرد ایسی محروم عورتوں کی تعداد اچھی خاصی ہے وہ ہمارے ایڈ گرد ہیں ہم ان کو سمجھنے میں ان کی انڈرسینڈنگ بہتر ہونے میں یہ کریکٹر آپ کو کافی حد تک ہلپ بھی کرے گا بکرز ڈراما ایونچولی ڈپکشن ہوتی ہے سوسائیٹی کا ہی یہ ہے میری عزت میری عزت تو یہ ہے کہ مجھے اپنے آپ سے محبت کرنے دو فردین I love you I need you I love you مرد دین I love you عمومن کاریکٹرز کو بلڈ کرتے ہوئے لوگ بہت ڈرمیٹکلی سوچتے ہیں عمومن ڈریکٹرز اور پروڈیویسرز کا یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو کاریکٹرز ہیں وہ بہت ڈرمیٹکلی پیش آئے ہیں ہمارے ساتھ یہ ایک بات تھی کہ ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ ہم ہر کاریکٹر میں جتنے بھی ایکٹرز ہیں ان ایکٹرز کا نام اصل میں اتنا نا انفلوینس کر جائے رول پر انسٹیڈ وہ جو کاریکٹر ہے وہ اس کاریکٹر میں اتنا جل ان ہو جائیں کہ لوگوں کو وہ کاریکٹرز یاد رہیں اور وہ جو ان کی میکینیزم ہے ان کو وہ سمجھ میں آئے کہ وہ کس طرح ہر آدمی سوچ سکتا ہے ہوئے ہاں وہ سامنے بیٹھی ہے کون کون لینا موسیقی میں پوچھتا لوں یار یہ جو تیری میڈم ہے نا چونہ لگا دی گی مجھ کو پہلے بیٹھئے کب چاہے تو بیجی ابھی تو نین نہیں اتری ٹھیک سے آپ کی آنکھوں سے موسیقی دوسرا ٹریک دو محبت کرنے والے لوگوں کے بارے میں تھا جو ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ ابھی تک آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ عرشد اور گلمنہ کا کردار دو بہت کیوٹ سے ایکٹرز یہ دو کیوٹ سے کیریکٹرز کر رہے ہیں اس پوری کمپائلیشن میں میرے ساتھ آمیر خٹک نے بہت میری مدد کی بکرز میں بہت کنفیوز تھا کہ میں آج کے لڑکوں میں سے کن لڑکوں کو آپس میں دو کو ملاؤں گا تو ایک بہت اچھی کمبو مائے گی لیٹر آن آمیر کیم اپ ری آئیڈیا کہ ہم ان دونوں لوگوں کو کرتے ہیں کیونکہ ایک سرٹن بیک گراؤنڈ کو بہت اچھی طرح فائق سمجھ سکتا ہے اور ایک سرٹن بیک گراؤنڈ کو بہت اچھی طرح جبران سمجھ سکتا ہے and they can relate their lives with certain angles اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں ایک کپل تیار کرنا تھا جو کہ ہمیں شوگرہ میں شوٹ کرنا تھا جو کہ تھا عرشد کا اور گلمنہ کا گلمنہ اور عرشد کے ٹریک میں جو مجھے اچھی بات لگی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو ان دونوں کی کیمیسٹری جو کہ ہر ایکٹر میں میرا خیال ہے کہ ہونی چاہیے ایک دوسرے کے لیے وہ بہت سرونگ ہے جیسے آپ کو پہلے پاکستانی یا انڈین فیلنز میں دیکھنے کو ملتا تھا کہ کپلز ہوتے تھے اور وہ سالوں سال ایک دوسرے کے ساتھ جب تک آتے رہتے تھے سکرین پر لوگ ان کے پرستار اور بڑھتے تھے ان کو لوگ پسند کرتے تھے یہ کوالیٹی گلمنہ اور عرشد کے اس ٹریک میں بہت سرونگلی آپ کو نظر آئے گی کہ ان دونوں نے جو اپنا لہجہ جو طریقہ کار رکھا ہے پوری سیریل میں وہ بہت خوبصورتی سے ایک دوسرے میں میچ بہت کرتا ہے پھر فائک وہ جو دونوں کی اپنے ذاتی کریکٹرز ہیں کیوٹ سے ہمبل سے وہ بھی جب دونوں آپس میں ملتے ہیں تو وہ بہت ساری سوفٹ اور جنٹل آپ کو وائبز ملتی ہیں اور بہت ساری رومانٹیک ٹریک جس میں گانے ہوں جس میں پہاڑ ہوں جس میں آپ کے پیچھے اتنا بڑا خدا کی آپ کے قدرتیں نظر آرہی ہیں تو میرے خیال میں بہت ساری رومانٹیک ہے موسیقا موسیقا جو بہت زیادہ محبت کو فوکس کیا ہوئا ہے اسے ایک لڑکی سے بہندہا محبت ہے اور اس کے چکر میں وہ جان بھی قربان کر دیا اور کہیں بھی بھی چلا جاتا ہے چھوڑو عشiv گولمنا میں نے فیصلہ کر لیا اب ہمارا یہاں سے بھاگنا کنفا ہم ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے میں سوچتی ہوں کیا کیا سوچ ہوگی تم اس کا مطلب ہے تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود ہے کوئی اور مناسب رشتہ تمہارا ویٹ کر رہے ہیں تو پاس بند کر رہے ہیں یہ تم کیا کر رہی ہو ایک ایسا کیریکٹر جس کو میں ان ریالیٹی کافی پاکستان کی ان لڑکیوں سے ریلیٹ کر سکتی ہوں جو اپنی محبت کے خاطر خود کو قربان کر سکتی ہیں جو اپنی محبت کی خاطر اپنے پیار کو قربان کر سکتی ہیں جو اپنی محبت کی خاطر جنگ بھی کریں گی لڑیں گے بھی مگر اپنے ماں باپ کی عزت کو کبھی گرنے نہیں دیں گی پتہ نہیں ساجتہ پہ کیا گزر رہی ہوگی گزرتی نہیں جو گزر رہی جیسے ترمیت کیا اس نے پہ بیٹے کی وہ تو اسے بھگت نہیں پڑے گی مگر بدنامی تو ہماری بھی ہے شہبان پوری خاندان کو پوری بھرادری کو پتا ہے کہ عرشد یہاں پر چوری کرنے کے لئے نہیں آیا ہوگا رابی آر رابی آر دیکھو بدنامی تو ہونی ہے آج نہیں تو کل اگر وہ نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا تب وہ تمہیں پتہ چلے گا کہ بدنامی کیا ہوتی ہے اور ان کی محبت میں وہ جو ہمارے ٹپیکل مسائل ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن وہ کس طریقے سے اس کو کیٹر کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے سے بھی محبت کر رہے ہیں اور وہ اپنے انوائیمنٹ کے اڑگرد کے لوگ جیسے ان کے ماں باپ ہیں ان کے رشتہ دار ہیں وہ لوگ جو ان کے لئے امپورٹنس رکھتے ہیں ان کی رسپیکٹ کو بھی کس طرح ساتھ لے کر چل رہے ہیں ایک وہ ٹریک ہے اب دیکھتے ہیں کہ ان کی وہ محبت جس میں چھوٹی چھوٹی سیکریفائسز بھی ہیں جس میں چھوٹی موٹی سی سفرنگ بھی ہیں اور بہت سارے کیوٹ مومنٹس بھی ہیں وہ کہاں تک پہنچے گی اگر اس وقت ہمیں کچھ ہو جاتا تو میں بھی سندہ نہیں رہتا سندہ رہ کے کیا مل گیا یہ بھی تو ایک سزا ہے بہت بڑی سزا جب میں سوچتی ہوں کہ مجھے کسی اور کے ساتھ رہنا پڑے گا ایسا نہیں ہوسکتا اور اگر ایسا ہوا بھی نا تو میں سب کچھ جلا دوں گا ہواگ لگا دوں گا تمہیں سا کچھ نہیں کرو گرشت میں تمہیں دیکھ کر بہت دکھی ہوں گی اور تم تم کسی اور کی ہو جاؤ یہ دکھ میں پرداشت نہیں کر سکتا توری بیسیکلی بڑی سمپل تھی لیکن جتنی چیز لکھی بھی سمپل ہوتی آپ نے اس کو اتنا درمیٹیکلی انٹرسٹنگ بھی بنانا ہوتا ہے اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے ایک ڈریکٹر کے لیے جس میں میرا ساتھ بہت سارے لوگوں نے دیا لوکیشنز نے دیا میرے ڈیو پی شرط سوہل صاحب نے دیا انہوں نے کانسپٹ کو سمجھا اور وہ جو سوفٹنیس تھی اس پلے کی ہمیں بہت زیادہ سوفٹ بھی نہیں کر دینا تھا کہ وہ انیچرلی بہت ہم جنٹل بنا دیں ہر کیریکٹر کو ہمیں ایک سرٹن انٹینسٹی ہر کیریکٹر کی ہمیں دکھانی تھی تو اس میں لوگ ریالائز نہیں کرتے لیکن آپ کے ڈیو پی کا بہت ہاتھ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس چیز کو اس فیلنگ کو لائٹ سے اور اپنے شارٹ سے ڈیویزننگ سے کٹنگ سے بہت مینج کرتا ہے جس وقت یہ پلان کر رہے تھے من سے پوچھو سیریل کرنے کے لئے تو آمر خٹک سے اور شمون عباسی سے میری بڑی ڈیٹیل میں میٹنگز ہوئیں عموماً کونسیپ یہ تھا کہ آپ اگر کوئی خوبصورت سیریل بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ پاکستان کے باہر جائیں لوکیشن اچھی رکھیں اور وہاں شوٹ کریں گے تو اچھی خوبصورت شوٹ ہوگی اور یہ ایک چیلنج بھی تھا میرے لیے کہ پاکستان میں بھی اتنی اچھی جگہ ہیں اور اس کو ہم نے اتنا اچھا دکھانا ہے تو اسی بحاف پہ یہ سوچتے ہوئے ہم پوری پلاننگ ہوئی اور ہم گئے لوکیشن ریکی کرنے تو جس وقت لوکیشن ریکی کرنے پہ ہم جا رہے تھے تو بہت ہائٹ تھی اس جگہ کی تو بہت سارے مرحائل ایسے آئے کہ جہاں پہ بہت سارے لوگ حمد ہار گئے کہ جی اب تو اوپر جانا بہت مشکل ہے ویدر بھی بہت خراب ہے اور پلس کے رستے بہت خراب ہیں مگر اس وقت شمون اباسی کے لیے میں کہوں گا کہ انہوں نے بڑی حمد کی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اس جگہ پہ پہنچیں گے تو سہی آخر کار ہم وہاں پہنچے ہم نے لوکیشن ریکی کی ریکی کرنے کے بعد جی واپس آیا اور پوری ٹیم کے ساتھ ہم دوبارہ جب گئے تو ایک پلان کر کے ہم نے شوٹ سٹارٹ کی رمضان کے دن تھے تھنڈ بہت زیادہ تھی اچھا اس میں میں یہ اضافہ کر دوں کہ پڈیوسر نے ڈریکٹر نے مجھے ساری میری ریکوائرمنٹس ساری پوری کی اچھا ہماری لائٹس کرین جیپ جینریٹرز ان جگہوں پہ ایک بندے کا جانا بڑا مشکل کام تھا ان جگہوں پہ مجھے یہ ساری چیز بگو ڈیو گے بس کام تھا بگو بد منس موسیقا 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 موزنا سے اس کی شادی بہت جلد ہونے بھی والی ہے ہم ایک چلی انکل نے مجھے اتھارٹی دیا کہ میں شادی کی دیتز 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 کروں لیکن میں نے کیا دیا میرے سر تاج میرے سر پرست اور سب کچھ پتہ نہیں کیا کیا آپ کے بغیر میں یہ دیسیزن کیسے لے سکتی ہو ہم کمان کب کار ہم شادی ہم موزنا مجھے کچھ وقت چاہے وقت کے ساتھ ساتھ من سے پوچھوں میں فردین کے بھی مسائل سامنے آتے ہیں اور جس دفعہ وہ جنگل میں جاتا ہے فوٹوگریفی کرنے کے لئے وہاں وہ ایکسپیڈینس کرتا ہے کہ ایک لڑکی ہے جو کہ اسے کہیں نہ کہیں ٹیز کر رہی ہوتی ہے اپنی آوازوں سے یا اپنے پائل سے اور اس پائل کو وہ بعد میں حاصل کر لیتا ہے اور اس پائل کی پھر وہ انویسٹیگیشن کرواتا ہے کہ یہ پائل کس کی ہے موسیکرکو موسیکرکو اےیسان موسیکرکو موسیکرکو ڈبل رول ڈرامو میں بہت کم ابھی تک تک تکھائے گئے ہیں فلمز میں ہم بہت دیکھتے ہیں بٹ کچھ ٹیکنیکز ہوتی ہیں زارے اس کے تحت وہ ڈبل رولز بڑے خوبصورتی سے شوٹ بھی کر لیا جاتے ہیں بٹ ان ڈبل رولز کو کرنے والے جو ایکٹرز ہوتے ہیں عموماً کئی کئی اس چیز میں ویک ہو جاتے ہیں کہ وہ رولز کو ڈفرنشیئٹ نہیں کر پاتے لیکن ہمارے ساتھ رشید ناس صاحب تھے اور رشید ناس صاحب as you all know he is a tremendous actor he is a very good personality دو بھائیوں کا رول بہت مختلف ڈائمنشن سے کیا ایک بندہ جو پڑا لکھا ہے پتھان ہے لیکن بیسکس میں اسی طریقے سے پھسا ہوا اس کی سائیکولوجی اور اس دوسرے بھائی کی سائیکولوجی میں زیادہ کوئی فرق نہیں ہے they are standing at the same level سلام علیکم والیکم السلام خریہ تھے بھئی ادھر کھدھر اپنے کپڑا خراب کرنے کے لیے آگئے تمہارے گندے چھینٹے مسلسل میرا پیچھا کر رہے ہیں میں اپنے سفید کپڑے بچانے کے لیے آیا ہوں کیا مطلب ہے تمہارے اپنے بیٹے کو سمجھاؤ رمضان اگر میں نے اسے سمجھا دیا نا تو بہت پچھتا ہوگے تم من سے پوچھو کی کاسٹنگ میں ایک کام ضرور کیا گیا ہے کہ لوگوں کو بہت کیر فولی کاسٹ کیا گیا ہے کیونکہ اس سیریل میں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایوری کیاریکٹر is very important ہر کیاریکٹر اپنے آپ کو ایک جگہ میں رکھ کے جسٹیفائی کرتا ہے ہر کیاریکٹر بہت زیادہ important ہے انٹرنل آرہ ہوتا ہے شخص کا یہ پرسنیلیٹی ہوتی ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے کہ وہ سیٹ پہ کس طرح کی ایٹیٹیوڈ یا بیہیوئر وہ ایکٹر رکھتا ہے موسم کی سختی بھی تھی لیکن وہی پھر مزہ بھی تا بہت زیادہ مجھے تو بہت اچھا لگا در رسی لولی ایکسپیرینس بہت تھی مزہدار ایکسپیرینس and that was a very important thing for us because being creative takes a lot of energy for people like us and at times we really want you know a relaxed environment to be creative تاکہ ہمارا جو تیزی سے دماغ چل رہا ہے اس کو انٹرپٹ کرنے والے لوگ نہ ہو اور چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کے کو ایکٹر جو آپ کے ساتھ اس وقت سین میں انوالو ہوتا ہے اگر وہ آپ کی مدد کرے تو آپ کو آپ کو اپنا کیاریکٹر انہینس کرنے میں اور بھی زیادہ آسانی لگتے ہیں Luckily and fortunately we had the most you know caring and sharing cast on the set we had mehmood slum sahab جنہوں نے فردین کے باپ کا رول کیا نوریز نوریز ایک بہت ہی سمجھدار اور سیزنڈ آدمی ہے جس کو آج کے زمانے میں اپنے آپ کو مولڈ کرنا بھی آگیا ہے اور وہ جوان بیٹے کا باپ ہونے کے ناتے بہت لبرل بھی ہے اور اس کی ماں on the other side سیمی پاشا جو کہ سبیہ کا کریکٹر کر رہی ہے سبیہ بھی ایک modern عورت ہے جو کہ کراچی آئیٹ ہے لیکن caring ہے دیفینیٹلی جس طرح ہر ماں ہوتی ہے فردین تو پھر کیا ڈیسائٹ کیا تمڑوں نے کس چیز کے بارے میں ارے بھئی اپنی شادی کے بارے میں یار اور کس چیز کے بارے میں وہ ڈیڈ ہے میں دو چار دینوں کے لیے اسلام آج جا رہا ہوں تو وہ واپس آکر تیر ڈیسائٹ کرتے ہیں وہ ایکچلی میرا کالج میٹ آیا ہے تو مجھے اسے ملنے جانے ہیں مہم مدرہ حضر میں بھی بات سنو تم اسلام آباد بلکل نہیں جا رہے ہو ٹیڈ ڈیٹ تو موزنا نے ڈیسائٹ کرنی ہے میں نے کیا کرنا ہے اب اگر وہ ہی منٹلی پرپیر نہیں ہے تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں وہ بھی ڈیٹ ڈیسائٹ نہیں کر سکتی مگر وہ منٹلی پرپیر کیوں نہیں ہے جب اس نے یہ بات سنی تے تو اس کے تو خوشی سے پاؤں ہی ٹک رہا تھا زمین پر تم ایسا کرو نا تم موزنا کو خود فون کر کے پوچھو کہ اس کی کیا پرابلم ہے نو نو موم کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا آپ میری بات سنیں اس نے دوستی میں مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں اس کا پرابلم آپ لوگوں کو سمجھاؤں کیا پرابلم ہے موسیقی ہم نے مجھے پیویلیج کیا پر شہریار زیدی جتنا بولا مجھے لگتا ہے کم ہے ان کے لیے شریار زہدی صاحب ایک بہت ہی میچور اور بہت ہی سوفٹ سپوکن انسان ہے ان کا اندازہ میں ہاں مجھے بہت چاہ لگتا ہے ان کی آواز مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور جب وہ ہمارے ساتھ سیٹ پہ ہوتے ہیں تو ویسی بڑی رانہ کریتی ہے تو ان کا رول اے صغیر موزنہ کا فادر موزنہ کے فادر کا رول ایک اس لیے بڑا شفقت والا رول تھا کہ ماں نہیں ہے موزنہ کی اور جتنا بھی ساری اٹینشن ہے اور جتنا بھی کرنگ سارا پراؤسس ہے وہ شریہ زہدی صاحب موزنہ یعنی سغیر موزنہ کو خود ماں باپ کی تنا پال دی اچیلی اس نے کہا کہ وہ نہیں ہے مینٹلی پرپیرد مینٹلی پرپیرد فر وات تمہارا ساتھ شاہدی کی لیے نہیں بھپا میرے ساتھ شاہدی کی بات نہیں ہے شاہدی کی وجہ سے کیسے کیسے بہت حالی ویونٹ بھائی اسی ویونٹ میں اسی کونسی بات ہے کیا اسے سمندر میں چھلانگ لگانی ہے مجھے نہیں پتا پاپا آپ کو معلوم تو ہے بہت موڑی ہے وہ دیکھو بیٹا اس کی محبت میں اتنی دیوانی نہ ہو جاؤ کہ کل تم غیر محفوظ ہو جاؤ آپ تو سیریس ہو گئے پاپا آپ کو بھی تو بہت اچھا لگتا ہے نا وہ ہاں اچھا لگتا ہے لیکن تم سے اچھا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں دیکھو بیٹا جوان بیٹی کا باپ ہونا بڑا مشکل کام ہے اور وہ بھی اس صورت میں جب اس کی ماں نہ ہو تم جانتی نہیں ہو کس قدر وسوسیں میرے دل میں اٹھتے ہیں سباہ بخاری has done the rabia role اور مدیہ افتخار یعنی کہ گل منہ کی مدر اس role کو کرنے کے لیے مجھے ایک ٹپیکل مدر لوکنگ عورت نہیں چاہیے تھی تو میں نے ایک بار ڈسکس کیا آمر کے ساتھ میں نے کہا ایک ایسی خاتون ہونی چاہیے جو کہ اچھی سی ڈریسٹ اپ ہوا کریں اور مطلب لگے کہ ان کے پاس پیسہ گر آیا ہے تو مطلب شیز انجوئنگ اٹھ گھر کے اندر بھی ہمارے پاس کچھ طرح کی چیزیں ہونی چاہیے جن سے لگے کہ یہ لوگ دولت کو انجوئے کرتے ہیں تو انٹرمز اف ڈریسنگ ہو انٹرمز اف شوز ہو یا بال بنانے کا طریقہ ہو یا جولری پیننے کا طریقہ ہو تو سواب بخاری نے بینگ رابیا ان چھوٹی چھوٹی ٹچس کا بڑا خیال رکھا کہ بڑی انٹرسٹنگ سی جولری ہلکی پینے کے رکھی بڑی انٹرسٹنگ سی اٹائر انہوں نے اپنے انڈیا بنوائے لیکن ساتھ ساتھ وہ صوفیسٹیکیشن اور وہ مدرلی ٹچ کو کہیں ہی چھوڑا انہوں نے وہ اکیلی نہیں جا رہی ہے میں ہوں اس کے ساتھ تو تم پہ کیا بھروسہ ہے تم بھی تو ملی ہوئی ہو اس کے ساتھ چیبان آپ کو مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا ورنہ ورنہ ارشد اس سے ملنے کے لیے یہاں بھی آ سکتا ہے رکھو 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 ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی کچھ کیریکٹرز ایسے تھے میں ان سے پوچھو میں کہ جب میں اور شمون اس وقت اچھے ایکٹرز کو کاسٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے تو ہم یہی سوچتے تھے کہ مطلب ان کیریکٹرز کے اندھر کشن نہیں ہے اتنا زیادہ پرفارمنس کا پتہ نہیں یہ ریجسٹر بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے پرسنل لیول پر نیو سلمہ زفر اور ہنا دل پذیر جن کے ساتھ ہم نے پاس میں کافی زیادہ کام کیا سو ہم نے جب ان کو کانٹیک کیا تو انہوں نے آکر ہمارے ساتھ وہ کیریکٹرز پلے کیے نہ صرف پلے کیے بلکہ دے بھر ایبل ٹو کریئیٹ سم کائنڈ اف ڈیفرنٹ اینگل ٹو اٹ دے کیم ان آپ کو سکرین پہ ان کی پریزنس فیل ہوگی جس طرح انہوں نے اپنے کیریکٹرز پہ تھوڑا بات امپروائز کر کے انٹرسنگ شیڈز دی ہیں اور ان کیریکٹرز کو جو باریکیاں دیں جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ باریکیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی یہ بھی ایک سگنفیکنس ہے من سے پوچھو کا On the other side we had Hina Dilpazir my favourite actress of course بہت سارے اور بھی ڈیریکٹرز کی وہ favourite ہے ہنہ Dilpazir کے بارے میں پہلے تو ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ she is a bomb of energy وہ جہاں ہوتی ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ she creates a lot of energy and you suddenly stand up to do something let's have a script and let's do something again ہماری اس casting کے سارے procedure میں ہمارا یہ خیال رکھنا بہت ضروری تھا کہ ایسے لوگ ہمارے ساتھ جائے لیں جو ہمارے ساتھ friendly environment میں کام کریں میں اس پر بھول چکی ہوں کہ میں کس کی بیوی ہوں مستری رمضان مجھے صرف اتنا یاد ہو کہ میں ارشد کی ماں ہوں اور ایک ماں اپنے بیٹے کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہے واہ آخر تم سمجھتا کیوں نہیں ہے واہ اس پرون کا سامنے جولی پھیلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ تھوکنے کے سوا کچھ بھی نہیں ڈالے کا تمہارا جولی میں ہے میں جولی نہیں پھیلاؤں گی میں گرے بان پکڑوں گی اس کا اور جب تک نہیں چھوڑوں گی جب تک میرا بیٹا مجھے نہیں واپس مل جاتا نام کو ڈھوڑنا ایک کافی مشکل عمل ہو گیا کیونکہ 11 ہار تھی ہمیں گانا فائنلائز کرانا تھا کیونکہ شمون اس وقت میں شوگران میں شوٹ بھی کرنے جا رہا تھا اور وہ اپنے پہلے سپل کے اندر چاہتا تھا کہ اس کا جو ٹائٹل ٹریک ہے وہ شوٹ ہو جائے اب رہکی کے لئے یہ لوگ نکل گئے اور شمون کی مجھے کال آئی کہ من سے پوچھو ایک جوش بینڈ کا گانا ہے اور مجھے نام بھی بہت زیادہ کلک کرتا نام میں ایک سرٹن فریشنس تھی اور اگس امیدیٹلی ہم نے جس سے بھی بات کی کہ اس کا نام من سے پوچھو رکھنا چاہتے ہیں everybody encouraged us to keep the name من سے پوچھو من سے پوچھو تھوڑا میوزیکل تھوڑا یوتفل تھوڑا فریش پھر فرخ عابد صاحب کی چوائس as a music director اس لئے بہت زیادہ مناسب رہی کیونکہ ان کی اور ان کی بیٹے شویب فرخ کی کومبو بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہے ایک طرف آپ کو ایک بڑا سیزن سا کمپوزر نظر آتا ہے اور دوسری طرف آپ کو ایک بڑا یونگ but somebody who is too much into music شاعری جو ہوتی وہ خود بخود بتاتی ہے کہ اس کا کیا مفہوم ہے اس کا موسیقی کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے اس کا کیا چیز ہے تو علی مہین نے جب وہ لکھا میرے حساب سے جو رائٹر ہوتا ہے اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کسی گانے کے اندر فرسٹ میں کہتا ہوں رائٹر کو بعد میں میں کمپوزر کو اور سنگرز کو اس کی وہ دیتا ہوں سب کی اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن رائٹر میرے حساب سے بہت بڑا ہوتا ہے تو علی مہین نے اتنا خوبصورت اس کو لکھا ہم شمون کے ساتھ علی کے ساتھ آمیر اور شویب کے ساتھ تو وہ مند سے پوچھو جیسا کہ مجھے بریف کیا گیا تھا کہ وہ ایک وادی میں شوٹ ہوگا گرینری، ہریالی تو اس کے حساب سے ہمیں ایک آواز بھی ہم نے سوچا کہ اس کا بڑا ہیونلی قسم کا ہو جس میں بادل ہو، بارش ہو، مٹھاس ہو تاکہ آپ جب اس کو اس کی انٹرڈکشن پیس ہی شروع ہو تو آپ کے دل کے اندر ایسا لگے کہ آپ اس جگہ پہنچ گئے ہیں اور اس کی جو گرینری، اس کا جو کرسما ہے وہ اس کے اندر برکار رہا ہے تو یہ تھا اس کی شائری کے اندر اور میں نے کوئش کی کہ اس کے اندر جو انسٹرمنٹس جو یوز کریں جو شو ایم نے اس کا میوزک کا انینجمنٹ کیا جو اس کو چیز کی وہ اس کے اندر پیورٹی نظر آئی جو میرے خواہد سے مجھے اس کے اندر ملا من سے پوچھو کھوئی ہوئی آوازوں سے بھرف سے نیلی چادر بن کر خلپتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے خاموش میں آوازوں کی من سے پوچھو کی شاعری ہمیں ملی مجھے اور بابا کو سب سے پہلے تو یہ سوچا گیا ہم لوگ اس کو ایک لانگ ڈرائیف پہ چلتے ہیں اور لانگ ڈرائیف پہ چل کے پہلے تو جو بھی ورڈز ہیں اس کو فیل کرتے ہیں جو کہ میرے ساپ سے ایک کمپوزر جب تک کیونکہ میں اگر من سے پوچھو کیا ہے من سے پوچھو is not a song من سے پوچھو is a ost track which is made for من سے پوچھو drama اور یہ ایک اچھا گانا نہیں ہونا چاہیے پہلی بات یہ کوئی اچھا روب کمار راتھر کا گانا نہیں ہونا چاہیے یہ کوئی فروخ آبید یا شوی فروخ کا گانا نہیں ہونا چاہیے یہ ایک وہ گانا ہونا چاہیے جو کہ ڈرامے کو ریلیڈ کرتا ہو موسیقی اس کے اندر بیسکلی انسٹرومنٹ بہت میں نے ریل انسٹرومنٹس اس کے اندر یوز کی ہے میں نے روب کمار کی جو آواز تھی اس کی آواز کو بھی ایک انسٹرومنٹ بنائے انسٹیڈ آب کہ ہم کوئی ساز لیں پھر میں نے اس کے اندر ایک رباب یوز کیا تاکہ وہ آپ کو ذرا فرنٹیر کی جو اور ایک ایک اوپن فیلڈ کی جو آپ کو وہ چیز ہے نا وہ آپ کو فیلڈ دے اس کے اندر اور باقی جو لسٹ آف کورٹس تھے جو بادل کا بارش کا گرینری ہریالی یہ ساری ساری چیزیں تھیں وہ میں نے اپنے کورٹس کے ارنجمنٹ سے شویب نے اس کو اتنا خوبصورت طریقے سے کیا مولا میرے مولا ہمارے اس گروپ کا بڑا فیورٹ گانا ہوا کرتا تھا ہمارے اس گروپ کا بڑا فیورٹ گانا ہوا کرتا تھا تو یہ گانا ہم پہ کافی گروہ کیا ہوا تھا اور اروپ کمار راتھور کی وہ کھلی سی آواز بہت مزیدار لگتی تھی جب ہم ہم نے کمپوزر بھی فائنلائز نہیں کیا تھا تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ یہ گانا اروپ کمار راتھور ہی گائے گا تو ہم نے کھلی سی کھلی سی کھلی سی وسی سی آواز ہے سکیل ڈیفرنٹ ریکوائیڈ تھے کمپوزیشن جیسیس اللہ نے دیا ہے خدا نے ایک عجیب قسم کی مطلب میں تو کہتا ہوں کہ پوری ایک فیلنگ جیسے انڈیا ہے پورا پاکستان پورا ایک پورا ایک سپریشن ہے پورا ایک ویدر جیسے ہوتا ہے اس کا ایک سپریشن آپ کے اواز میں اللہ نے دیا ہے ایک سپریشن آپ کے کام کردے ہیں تو پی Randallہ من تلائق میرے کیا کہ آپ انشاءاللہ ان کے ساتھ کام کریں اس کی باری ب Again into the Bryan Village اس لئے ہدا اور ایک اواز میں شاید روبر ب handsome۔ تمامنی بکنیا تو اس مطلب سیص رویز کی طيpertی برجم آپ کو جار Türkiye ذات میں خوابش بڑ دذائیں ہیں بہت ہی سول فل گانا ہے اور بہت ہی خوبصورت جیسے خوبصورت آپ ہیں ویسے خوبصورت آپ کی دنے ہیں آپ سے سب پاکستان کی جتنے لوگ ہیں they all love you, they all praise you اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کراچی آئیں پاکستان آنے کے بڑے خواہش ہے لیکن انشاءاللہ اللہ اللہ پتانی کا پوری خواہد ہے آپ تو سنگیت میں پینٹنگ کرتے ہیں آپ کو وہ نظر آتا ہے تو یہ ہمارے لئے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی رہ دکھانے والا ہو تو اندھا جو ہے وہ آسانی سے راستا چل جاتا ہے میری نوکری تو جو ہے وہ آنے والے جنریشن کے ساتھ بھی پکی رہے گی من سے پوچھو کہ ڈیریکشن اور فوٹوگریفی کے بارے میں میں یہ صرف اتنا کہوں گا کہ وہ بہت سودھنگ ہے آپ جب دیکھ رہے ہو تو اس ڈرامے کو آپ کو دل چاہتا ہے کہ آپ کمپلیٹ اپیسوڈ دیکھ کے اوٹھو تمہاری وہ سپیشل بیس نظر نہیں آرہی شیو اوپرے کمرے بہنگی تیار ہو رہی ہے تمہارے لیے آفتر آل اشنا میں مہت دی لگائے گی وہ what so what اتنا تا خود بند ہے اس کا دوپے ہیں نہیں آفتر آل مجھے لیے پتہ نہیں تم کیا کر رہی ہوں موسنا وہ ایک باغل عورت ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اور سب کے سامنے سادہ سادہ کیا کر لے گی تمہارا ہاتھ پکڑ کے یہاں سے اٹھا کے لے جائے گی چین تو نہیں سکتی تمہیں مجھ سے موسیقا 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 موسیقی 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 ہم آج اس ٹیج پہ پہنچ گئے اور بہت سارے لوگوں کی دوستیاں اس مند سے پوچھو کی دوران ہوئی بہت سارے لوگوں نے ان تسرے کو اندرسٹینڈ کیا اور ایک ٹیم کیے کیا I hope کہ آپ کو پسند آئے اور اسی طرح آپ مند سے پوچھو کو دیکھتے رہیں کیونکہ اس وقت ہم ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم اپنے تمام پاکستانی ویورز کو واپس اپنے ٹی وی سکرین پر لے کر آجیں اور اپنے ڈرامے دکھائیں پاکستانی ڈرامے اور ان کو سرائے تو I hope all the best for all of you اللہ حافظ موسیقی موسیقی